اللہ اللہ محمد الرسول اللہ جب تک مسلمانوں کی اپنی سرحدیں محفوظ نہ ہوں جب تک زندگیاں محفوظ نہ ہوں جب تک ان کی آبادیاں محفوظ نہ ہوں اس وقت تک تو کوئی کام نہیں کیا جا سکتا نہ پڑھنے پڑھنے کا کام ہو سکتا ہے نہ تیارت ہو سکتی ہے نہ کاروبار ہو سکتا ہے نہ مزیدے بس سکتی ہے نہ مدل سے بس سکتے اس کی خاطر کبھی ضرورت پڑھتی ہے کہ اگر کوئی ظلم کرے اگر کوئی زیادتی کرے اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کیا جائے اور مقابلہ کرنے میں تو دوروں باتیں ہوتی ہیں کبھی جان لینا کبھی جان دینا تو وہ بہت بڑے کارنامہ انجام دینے والے لوگ ہیں اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں جو دسمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ضرورت پڑھتی تو اپنی جانے قربان کستے ایسے بندوں اور ایسی بندیوں کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں اپنی جانے قربان کرتے ہیں ان کو مردامت کرو بَلْ أَحْيَاءُوا لَاكِلَّا تَشْعُرُونَ بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں پتا نہیں جلتا تم محسوس نہیں کرتے ان کی زندگی کو لیکن وہ حقیقت میں زندہ اور اللہ تعالی نے ان کی دنیا میں انسانوں کو نہیں دکھائی لیکن ان کی زندگی کے کچھ اثرات اللہ تعالی دنیا میں انسانوں کو دکھاتے ہیں شہدہ کے جسم محفوظ رہتے ہیں عموماً شہدہ کے قمن محفوظ رہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول اللہ کہے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازتان تھے حضور کے رازوں کے امین ہوا کرتے ہیں حضرت حزیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلہ کرتے ہوئے عرار کے علاقے میں اللہ کے رازتے میں شہید ہوئے تھے ان کو جیسے کا دفن کیا گئے تھے ان کے بازوں میں ایک اور شہید صحابی جن کا نام غالباً میرے ذہن میں اس لحظ نہیں ہے میرے پاس ریکارڈ میں ہے یہ دو صحابی ایک ساتھ دفن تھے قریب قریب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے دیکھا تھا حضور کی صحبت پائی تھی اور حضور کے مثال کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ اللہ کے رازتے میں شہید ہوئے تھے پچھلی صدی میں بیسنی صدی میں انیس سو تیس کے آسپاس کا واقعہ ہے اس وقت عراق کے ایک بادشاہ تھے فیصل سعودی عرب کے بادشاہ نہیں وہ لگے یہ فیصل عراق کے بادشاہ کہ اردن کے جو موجودہ بادشاہ ہیں ان کے والد کے چچا ہوتے تھے فیصل کو عراق میں حکومت کرتے وہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ دیکھو کہ یہاں میری اور میرے فلساتھی کی قبر ہے اور ہماری قبروں میں پانی کی نمی آ رہی ہے اس لئے ہماری قبریں کھول کر ہمیں دوسری جگہ منتقل کر دو کسی اور جگہ منتقل کر دو یہاں ہمیں تکلیب ہو رہی ہے زمین گیلی ہو رہی ہے دریہ کے پانی کے اثر سے تیرہ سو سال کا زمانہ گزر گیا دو سو سال پرانی کسی قبروں کو کھوت کر کے دیکھیں تو ہڈیاں نہیں ملیں گی تیرہ سو سال بادشاہ نے خواب دیکھا خیان ہوا ایک کیسا خواب نظر آیا لیکن دن میں وہ اپنی مصروفیات میں بھول گئے دوسرے دن پھر خواب دیکھا پھر بادشاہ بھول گیا تیسرے دن وہاں کے مفتی آزم صاحب نے خواب دیکھا حضرت حضیفہ ابن الیمان ناراض اور فرمانے میں خوزیفہ ابن الیمان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں دو جن سے تمہارے بادشاہ سے کہہ رہا ہوں وہ سنتا نہیں ہے اس سے کہو ہماری قبریں منتقل کریں مفتی صاحب کی تو اسی وقت آپ کھل گئی اور ان کی حالت خراب ہو گئی انہوں نے وزیر آزم کو فون کیا میں بادشاہ سے ابھی ملنا چاہتا ہوں راک کیوں وزیر آزم نے بادشاہ کو اطلاع کی حضور مفتی آزم ابھی اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا بادشاہ نے سوچا کوئی اہم معاملہ ہوگا کوئی امرجنسی کیس ہوگا بلہ لے انہوں نے آ کر کے کہا کہ مجھے حضیفہ ابن الیمان نے خواب میں ناراض ہو کر یہ حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ میں دو دن سے بادشاہ سے کہوں تو بادشاہ نے کہا مفتی صاحب خواب تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن تیرہ سو سال گزر چکے ہیں ہم کیسے قبروں کھول سکتے ہیں مفتی صاحب نے کہا آپ کو پتا ہے شہید ہیں اور شہید مرا نہیں کرتے اللہ تعالی نے فرمایا ہے ہمیں ان کے قبریں کھولی ہوں گی بادشاہ نے جھلہ کر کے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے دارو لفتہ سے فتوہ جاری کی مفتی صاحب نے کہا میں فتوہ دیتا ہوں فتوہ جاری ہو اعلان ہو گیا یہ قبریں کھولی جائیں جیسی ہی اعلان ہوا ساری دنیا سے حراقی گورنمنٹ کے پاس یہ درخواستیں پہنچیں کہ ایسا کوئی انتظام کیا جائے کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ مسلمان دیدار کر سکیں اس لئے مشورے سے ہوا کہ اب انشاءاللہ حج کے بعد قبریں کھولی جائیں گی تاکہ جو حجاج آنا چاہیں وہ زیارت کے لئے آ سکیں یہ جس زمانے کا واقعہ ہے اس زمانے میں دنیا میں ٹیلی ویزن ایجاد ہو چکا تھا فرانس کی ایک کمپنی نے پیشکش کی کہ ہم ٹی وی کیمرے لگائیں گے اور پڑے سکین بنائیں گے دس بائی دس فٹ کے اور ان کو چاروں طرف لگائیں گے تاکہ مجمع زیادہ سے زیادہ دیدار کر سکیں اس کمپنی نے پڑے سکین دیواروں جیسے بنا کر کے لگائے بہت بڑی تعداد میں مجمع آیا اس میں ہمارے ہندوستان کے کچھ لوگ بھی شامل تھے ہمارے یہاں کانپور سے کچھ حجاج دیتے وہ خود شریک تھے اس میں دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو فکر ہوئی کہ کیا ہونے جا رہا ہے تیرہ سو سال پہلے جن کا انتقال ہوا تھا ان کے قبریں کھوڑنے جا رہے ہیں چلیں دیکھیں تماشا عیسائی اور یہودی ڈاکٹر بھی آ گیا دنیا کا جو آنکھوں کا سب سے ماہر ڈاکٹر تھا وہ بھی آیا قبریں کھولی گئی اللہ اکبر کفن بھی محفوظ تھا چہرہ کھولے گیا تب بلکل تلو تازہ ہر زخم پر تازہ خون اور آنکھوں میں تو ایسی چمک تھی کہ جو آنکھوں کا اسپیسلس ڈاکٹر تھا اس نے وہی کھڑے کھڑے کلمہ پڑا اور تقریباً دس ہزار عیسائیوں اور یہودیوں نے اس دن کلمہ پڑا جو دنیا کے عالی تعلیم یافتہ اور اپنے لائن کے باہر لوگ تھے کہ بھئی یہ تو قرآن کا موجزہ ہے یہ تو اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے تیرہ سو سال گزرنے کے بعد اس طرح محفوظ اور آنکھوں میں وہ چمک اس ڈاکٹر نے کہا کہ آنکھوں میں یہ چمک تو مرنے کے بعد چل منٹ کے بعد تک ہو جاتی ہے یہ چمک صرف کسی زندہ انسان میں ہوتی ہے اور پھر ان دونوں حضرات کا جنازہ اٹھایا گیا خود بادشاہ نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کندھا دیا پھر جو دوسرے ملکوں کے مسلمان ملکوں کے بادشاہ مزارہ صدور آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی عزت اور اپنی سعادت سمجھ کر کندھا دیا یہ ہماری سعادت ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام کو کندھا دینا نصیب ہو رہا ہے پھر وہ جلوس چلا اس جلوس کا پورا منزل گوگل میں محفوظ ہے ان حضرات کی تصویریں تو نہیں ہیں لیکن جلوس کا منزل ہے وہ پرانے زمانے کی گاڑیاں ہوتی تھی جن میں آگے انجن ہوتا تھا ان گاڑیوں میں وہ جنازہ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا بڑھ کے لوگ چل رہے ہیں اور پھر جس جگہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے دفن تھے جس علاقے کو سلمان پاک کہتے ہیں اسی علاقے میں ان دونوں حضرات کو دفن پچھلی صدی کا واقعہ ہے ایوان کے ایک مشہور عالم ہے شیخ محمود السواف رحمت اللہ علی انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا پچھلی صدی میں ایک سیلاب آیا تھا مدینہ تجیبہ میں جس کے نتیجے میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سید شغادہ ہیں ان کی قبر کھلنے لگی تھی تو حکومت میں یہ تیج کیا تھا کہ ان کی قبروں کو منتقل کر دیا جائے دوسری جگہ اور شیخ محمود السواف کہتے ہیں کہ ٹیم بنائی گئی تھی اور سعودی گورنمنٹ میں یہ تیج کیا تھا کہ لات کے وقت میں یہ عمل ہو شور نہ ہونے پائے کسی کو پتہ نہ چلنے پائے وہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر کھولی گئی میں خود قبر میں اترا شیخ محمود السواف کہتے ہیں میں خود قبر کے اندر اترا اور میں نے دیکھا حدیث میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جس طرح تذکرہ ہے بلکل اسی طرح تھا ذرا بھاری بدن تھا اونچا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفیر کے لیے مسلمانوں کے پاس اتنا بڑا کپڑا نہیں تھا کہ ان کو مکمل کفر دیا جاسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوپر کا حصہ ڈھن دو پیر کھلتے ہیں تو اس پر غاز ڈال دو تو وہ غاز بھی محفوظ تھی کتے دن تک غاز رہتی ہے ایک سال بھی نہیں رہتی غاز وہ چورا ہو جاتی ہے ہوا میں اڑ جاتی ہے لیکن شہید کے بدن پر ڈالی گئی تھی شہید کے پیر پر ڈالی گئی تھی تو اللہ نے اس غاز کو بھی محفوظ کیا تھا ہم کوئی اچھا سے اچھا کپڑا اپنی علماری کے اندر رکھیں تو وہ سو سال محفوظ نہیں رہتا اب تو خیر بہت آنا کوئلٹی کے کپڑے بننے لگے ہیں تو کچھ مدت تک باقی رہتے ہیں پہلے جب صرف کارٹن کے کپڑے بنتے تھے تو ایک آس سال کے بعد وہ رکھے رکھے بوسیدہ ہو جاتے تھے ہمیں یاد ہے ہمارے گھر کی خواتین ہماری والدہ جب ہمارے بچپن میں کپڑا لینے کے لیے بازار میلتی تھی تو کہتی تھی بیٹا دیکھنا دکاندار سے کہہ دینا سال گشتی کپڑا نہ ہو یعنی ایسا کپڑا نہ ہو جو سال بھر رکھا رہا ہو دکان میں اس لیے کہ وہ رکھے رکھے کمزور ہو جاتا تھا رکھے رکھے گلنے لگتا تھا پٹنے لگتا تھا سو سال کوئی کپڑا محفوظ نہیں رہتا تھا اور تیرہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس کپڑے سے کپن دیا گیا تھا وہ کپڑا بھی محفوظ تھا ہر زخم پر تازہ اون تھا اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نیزہ مارا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں وہ نیزہ لگا تھا وہ آپ کا بڑا زخم تھا حضرت شیخ محمود اور سواب کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا ہاتھ اس زخم کے اوپر یوں رکھا ہوا تھا اس زخم کے اوپر رکھا تھا کہتے ہیں میں نے سوچا مردے کے تو ہاتھ پیر سیدھے رکھنے چاہیے تو میں ہاتھ سیدھا کر دوں آپ سوچیں مرنے کے بعد جس باہر کڑ جاتا ہے نا اس کو ہلائے جا سکتا ہے اس کو سیدھا کیا جا سکتا ہے فرماتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑا اور سیدھا کیا تو بالکل نرم تھا جیسے کسی زندہ انسان کا ہاتھ ہو وہ سیدھا تو ہو گیا لیکن جیسی سیدھا ہوا اس زخم سے ہلکا ہلکا خون رسنا جروع ہو گیا حتیٰ کی تھوڑی دیر میں کفن کے اوپر خون کا دبانے لگ اور فرماتے ہیں پھر وہ ہاتھ خود سے اٹھا اور اسی طرح پھر اس زخم کے اوپر جا کر رکھ گیا اور جب رکھ گیا تو خون رسنا پھل ہو گیا یہ ہوتا ہے شہید کم